السلام علیکم جیے فرینڈز کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا ایک اور ویڈیو جو کہ ہے کیونے کی کیونے کلر ہے اس میں کریم بلانڈ لیفٹنگ پاودر ہے 50 گرام اس کیا اندر ہمیں پرادکٹ ملے گا بوٹل اس کی ہے پلاسٹک کی گلاس بوٹل نہیں ہے ٹرائیول فرینڈلی ہے اسی سے ہم اسے کیری کر سکتے ہیں اور یہ کلر وائٹ ہے اوورال اس کی لکھ ہے انگریڈیڈ مینچن کیے گئے ہیں اس کے بیک پر یہ پاودر ہے بسکلی یعنی ہم اس کو اپن کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس میں وائٹ کلر کا پاودر ہے اس کا ہم فارمولا اس طرح ہم بنائیں گے کہ اگر آپ کے پاس 3 پارٹ کریم کے ہے تو آپ 1 پارٹ پاودر کا یوز کریں گے اور اسے ایک پیچ ٹیسٹ کریں گے اپنی نیک پہ تو اگر تو آپ کے بال اچھے سے بلیچ ہو رہے ہیں کوئی ریش نہیں ہو رہا تو گوڈ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہیرز بلیچ نہیں ہو رہے تو آپ اس کو 2 پارٹ پاودر کر لیں اور 2 پارٹ کریم کر لیں تو یہ ا اچھا سا ایک کریم بن جائے گی آپ کی ٹھیک ہے جو نیکسٹ بوٹل ہے وہ ہے کریم ڈیویلپر کریم ڈیویلپر ہے سکس پرسنٹ ہے ٹوئنٹی والیم ہے اور ٹینٹا کلر تو اس کا کلر بلیک ہے اور اس میں ہے کریم ہم ان دونوں کو مکس کریں گے اور اپنی سکین پر اپلائی کریں گے اسی ریشو سے جو میں نے ابھی تھوڑے جو پہلے آپ کو منشن کیا ہے تو اب یہ ہے کہ جن کی سکین تو نارمل ہے اسے ایکزیکٹ سیم یوز کر لیں آپ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سکین سنسٹیو ہو رہی ہے یا سکین پر کچھ ریشز ہیں کچھ کٹ لگے ہیں یا ڈرائی ہونے کی وجہ سے اور سم کی ویسے بھی سکین سنسٹیو ہوتی ہے تو آپ کیا کریں آپ اس کا کریم فارمولا بنانے کے بعد اس کے اندر آپ ون وائٹیمن ای کیپسول ایڈ کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی سکین پر ریش ہو رہی ہے یا جو سکین کرٹی ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو زیادہ ریش نہیں کرے گا بلکہ آپ کی سکین کو سمودھ کرے گا اور آپ کی ہیرز کو بھی بلیچ کر دے گا ٹھیک ہو گیا یہ اس کا کریم کا ٹیکسچر ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں جن کی سکین ایکنی ہے زیادہ ایکنی ہے سویر ایکنی ہے آپ اس کو مت کیجئے گا کیونکہ یہ زیادہ ہاش یا تھوڑا تیز ہے جس سے آپ کی سکین جس سے آپ کی سکین خراب ہو جائے گی تو آپ اسے پہلے ایک پیچ ٹیسٹ کر لیجئے گا ونہ آپ اپنی جو ڈاکٹر ہے یا جو سکین سپیچلسٹ ہے آپ انہی سے پوچھ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ کو وہ کچھ بیٹر حرد دے سکتی ہے یہ میں نے اس کو مکس کر لیا اگر آپ کا یہ فارمولا بنا رہے ہیں یا جو بلیچ بنا رہے ہیں آپ اس سے اپنے فیس پہ یعنی فیشل ہیرز کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ اسی کرین کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ بھی یوز کیجئے گا یہ آپ کے ہیرز کو بھی بلیچ کرے گا ساتھ ہی ساتھ یہ جو آپ کی سکین ہے جو ٹین ہوئی ہوتی ہے سکین اس کو بھی اچھا سا کلین کرے گا فیشل لک دے گا سام ٹائم ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم فیشل کر سکیں تو ہم کیا کریں آپ اسی کرین کو لگائیں دس سے پندرہ منٹ ویٹ کریں اور آپ کی سکین بھی کافی اچھی صاف اور کلیر ہو جائے گی جو اس کے اوپر میل ہوتی ہے جو ڈسٹ ہمارے انوائرمنٹ میں ہے یا آپ اندر باہر جاتے ہیں یا گھر کا کام کرتے ہیں ہاتھوں اور نیلز میں بھی ایسے کی پھس جاتے ہیں جیسے ساب منصرف یا کوئی ڈسٹ تو اس کو بھی کافی اچھا نیٹ اور کلین کرتے ہیں تو آپ اسے ضرور ساری نیک پہ فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ اچھا سا پلائے کریں اور پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کریں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ زیادہ تیز ہو رہا ہے یا آپ کی سکین کو ریش کر رہا ہے تو آپ اس سے پہلے بھی اس کو واش کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے پاودر کو کم کریں تو یہ زیادہ ریش نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ اپنے ہاتھ پہ کریم فارمولا بنا کے لگایا ہے اور اب میں اس کا واضح ڈیفرنس دکھاؤں گی کہ یہ جو میری سکین میں نے ہاف لائن بنائی تھی اس وجہ سے کہ میں آپ کو منشن کر سکوں کہ یہ سکین کو بھی کلین کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں آپ کو کلیر ایک لائن نظر آئے گی یہ دیکھیں اس نے میری سکین کو بھی کلین کیا ہے میری ہیرز کو بھی بلیچ کیا ہے جو بیک پیچھلی سائیڈ تھی وہاں پہ سکین ابھی ڈار کیا اور ہیرز بھی بلیک ہیں تو یہ کافی اچھا اور کریمی فارمولا ہے مجھے یہ کافی اچھا لگا اور پسند آیا تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ آپ بھی سے ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس اس سے کوئی بیسٹ فارمولا جو آپ یوز کرتی ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آئیں اور مجھے بتائیں کہ اور کونسی چیز ہے جو بیسٹ ہے ہمارے ہیرز کو اچھا بلیچ کرتی ہے جو مارکٹ سے ایزیلی اویلیبل بھی ہو جائیں ٹھیک ہو گیا میں نے ویلا کا آج کل مارکٹ میں نہیں ہے شورٹ ایج ہے مل نہیں رہا تو وہ کافی اچھی بلیچ تھی بٹ آج کل یا کچھ عرصے سے وہ مارکٹ میں نہیں آ رہی